سیشن 3 کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ون ڈرائیف فور بزنس دیکھیں ون ڈرائیف کیا ہوتی ہے ون ڈرائیف بیسیکلی ایک کلاوز سٹوریج ہے ہمارے باس کیا ہے؟ میکرسافٹ کی کلاوز سٹوریج ہے جب آپ آفیس سیسیفائی کی سپسیشن پلین خریدتے ہیں تو اس کے علاوہ کے ساتھ ایک کلاوز سٹوریج آتی ہے جس کا نام ہے ون ڈرائیف کلاوز سٹوریج کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ اپنی تمام فائلوں کو فولڈرز کو آن لائن سیف کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جب ون ڈرائیف استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ون ٹی بی کی ون ٹی ری بیٹ کی اسپیش آتی ہے ٹھیک ہے؟ تو 1000 جی بی آپ ڈیٹا جزرز پر سیف کر دیتے ہیں وچھ اس ویری گوڈ کیونکہ جب کلاوز پر سیف کرنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب کی جانا جاتا ہے وچھ اسے مطلب کیا جاتا ہے برمی بھی آپ کے اس حر ڈکس میں فائل پڑی ہوئے وہ آپ کی حر ڈکس میں ہے آپ کو یہ اور لکھے جانا ہوگا تو آپ اس بھی میں لکھے جانگے ڈی ویڈی میں لکھے جانگے یا ایکٹرنال ڈرائیف میں لکھے جائیں گے ایسی ہی ہے اگر وہ اس بھی ٹوٹ گئی یا ڈی ایمیج ہو گئی یا ڈی ویڈی خلاف ہو گئی تو آپ کیا کریں گے تو آپ کی نہیں پھر یہ کام آئے گی OneDrive OneDrive کے بہت سارے فائدے ہیں ایک چند فائدہ کے بنیادی ہم کیونکہ سٹارٹ کریں کیونکہ اگر کسی کا بلکل نہیں پیتا تو OneDrive استعمال کیا ہوتی ہے کیسے استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں وہ ہم سب ڈسکس کریں گے لیکن ایک کامن فیچر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ Microsoft آپ کو ایک cross storage دے رہے یہ جتنی بھی چیزیں سیف ہو رہی ہیں OneDrive میں سیف ہو رہی ہیں کسی بھی آفیس کے جو بھی موبائل ہے for example RQF انروائیڈ موبائل تو آپ OneDrive کی اپلیکیشن ڈانلوڈ کر سکتے آپ OneDrive کی اپلیکیشن کو اپنے کامیٹر پر بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہوتا گیا ہے کہ آپ کے پاس OneDrive پر آپ اپلوڈ کر سکتے اپلوڈ بھی کر سکتے اور اپنی OneDrive کو سیکرائز کر سکتے سیکرائزیشن کا پروسس کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آن لائن کی چیز کو اپنے کامیٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیے دیں اگر میں کامیٹر پر ڈیٹا ڈیریکلی سیف ہوننا چاہوں OneDrive کے اپلوڈ کے اپلوڈ کے اپلوڈ تو میں کر سکتا ہوں جب بھی مستعمال کریں اس کا مطبب اوور انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ سے اگر آپ نوملی کوئی چیز کوپی کر رہے ہیں تو دانلوڈنگ ہے اور انٹرنیٹ پر کوئی چیز کوپی کر رہے ہیں تو وہ کیا کہلاتی اپلوڈنگ یہ کامن چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں ہم کلوڈ پر آکے تھوڑا کبرا دیں کلوڈ 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 آور انٹرنیٹ ساری سویسے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ونڈرائیو کے اندر ہمارے پاس ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں ونڈرائیو پر آنے کی نہیں ہے سب سے امپورٹن چیز ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ونڈرائیو کو کانفیگر کرتے ہیں اپنے پاس اور اپنے آکانڈ کو اسیسی کرتے ہیں ونڈرائیو کے ساتھ یہ کیسے کریں گے asz ایسے پہلے 맞는 اپنا یا پی موجود ہوں ورڈ کے اوپر اور میں مائیکڑوس آف ورڈ پہ جاتا ہوں ورڈ پہ جانے کے بعد یہ میں ٹیکسٹ اوپ ورڈن کے اوپر ہوں کس کے اوپر ہوں ٹیکسٹ ہواپ کے ورڈن کے اوپر ہوں اور میں فائل پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ آکانڈ پہ آتا ہوں یہاں پہ آکانڈ تو آپ کے پاس یہاں پہ ون ڈرائف فر بزنس آ رہا ہے ون ڈرائف دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ون ڈرائف فر بزنس میں دونوں نے اپشن کا فرقیان ہے میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں ون ڈرائف پہ اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ون ڈرائف تو آ رہی ہے لیکن بسیکلی ون ڈرائف ایسے کیوں آ رہی ہے کیونکہ میں نے فرس ٹائم جو بندہ آئے گا یہاں پہ سائن ان کو آئے گا کیا آئے گا سائن ان کو آپشن یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آفیس کو سائن ان کر رہا ہے اپنی آفیس 65 کی آئی ڈی کے ساتھ آپ نورمل آئی ڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئی ڈی استعمال کرنا چاہیں ہٹ میل کی آٹلک کی وہ بھی کر سکتے ہیں اور مائکروسوفٹ کی بھی ملٹیپل آئی ڈیاں استعمال کر سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جب بھی برٹی فائلی بناوں تو میں اپنے اس اکانڈ کے اندر سیف کروں ہر اکانڈ کے اندر منڈرائیو ہوتی ہے ہر ای میل اکانڈ کے اندر کیا ہوتی ہے منڈرائیو ہوتی ہے جیسے کہ اس کو میو بھی چیک کر لے دیں میں یہاں پہ منڈرائیو کھلتا ہوں یہاں سے میں ایک سنپل ہوت میل کا اکانڈ کھل دوں اپنا اب آپ دیکھیں یہاں پہ فولڈر ہیں فائلی آ رہی ہیں کیا آ رہی ہیں ہاں پہ فولڈر آ رہی ہیں اور فولڈر کے اندر کیا ہے یہ میں نے آن لائن سیف کری ہوں آن لائن سیف کری ہوں کی تر میں نے کہیں بھی پی جاؤں گا منڈرائیو کھل لوں گا اپنا آئی ڈی ای میل آئی ڈی پاسپر ڈالوں گا اس کو ایسز کر لے لگا نومل اکانڈ پہ آپ آ جائیں یہاں پہ this is your normal اکانڈ یہ کوئی ہوت میل کا اکانڈ کھلتا ہے اپنے ہوت میل کا اکانڈ کھلتا ہے تو اس کے اندر بھی ہوتی سکتا ہے یہاں پہ جائیں کلک کریں جی میل میں تھے نہیں جی میل میں تھے جی میل ہزا گوگل ڈرائیو اس کے لئے گوگل ڈرائیو ہوتی ہے یہ ونڈرائیو میکروسوف کی ڈرائیو ہے میکروسوف کی کلاوڈ ڈرائیو ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر 10GB کے لئے مٹ آپ کے باس جو normal استعمال کر رہے ہیں آپ ونڈرائیو بزنس استعمال کریں تو 1000GB آپ کے باس مل لیے 1 terabyte آپ کو مل لیا ہوتا ہے یہ کہ دیکھیں اب یہاں پہ آئے ونڈرائیو کے اندر files and folders ہیں کیا آئیں file and folders ہیں یہ normal ونڈرائیو کا جو account کے ساتھ آتی ہر Outlook کے account کے ساتھ جو ونڈرائیو آتی اس کا سٹچلہ میں دیکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں آجاتا ہوں Office 365 کی ونڈرائیو کے اوپر ونڈرائیو فر بزنس کے اوپر تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور کلک کرتا ہوں ونڈرائیو دیکھیں یہاں پہ options آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ compare کریں اپنے ہوت میل account پہ اس پہ options کم آ رہے ہیں آپ کے پاس جو ہیں اب آپ کے سامنے ونڈرائیو تینی جگہوں میں کھلی آپ کہیں گے ونڈرائیو تینی جگہوں میں سمجھیں نہیں کیا مطلب ہے ونڈرائیو آپ کو پہلی بات کیا بتا ہے کہ cloud storage ہے ایک service ہے Microsoft کی cloud storage ہے کہ آپ اپنے ڈیٹر کو آن لائن سیف کریں اور کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو access کر لیں اور آپ ونڈرائیو پہ چیزوں کو upload کر کے آپ اس کو share کر سکتے ہیں یہ تمام کام جو ہے نا اس ڈرائیو کے اندرہ آپ کر سکتے ہیں میں کیا کرنا ہوں میں تین کام کرنا ہوں میں نے سب سے پہلے کہا کھولا کہ اپنے normal ہوت میل کا اکانٹ کھولا یا outlook اکانٹ کھولا اور اس کے اوپر میں نے ونڈرائیو جا کے کلک کر لیا ٹھیک ہے یہ مجھے normal folders اور files نظر آ رہی ہیں لے رہے اب میں آ جاتا ہوں اپنے office کے اوپر میں نے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ normal جب فائل میں بناتا ہوں اگر میں نے یہاں پہ normal file template سے لے گئے ٹھیک ہے ایک template میں نے یہاں سے کلک کر رہا یہ template ہے اگر میں سیف کرنا چاہوں تو میں اپنی hard drive جو کہ میری desktop یا کوئی بھی drive cd اس پہ سیف کر سکتا ہوں یا cloud پہ تو وہ options کہاں سے ملیں گے آپ کو file میں save پر جو کہ کسی کو پتا ہوتے ہیں save کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی computer میں جا کے جہاں بھی save کرنا چاہتے ہیں browse کروا کے save کروا دے دیں ایسی ہے desktop پہ ون ڈرائیف پہ تو دیکھیں میں click کرتا ہوں ون ڈرائیف کے اپپر کیا آرہے یہ مجھے بتا رہے کہ میں کون سی ون ڈرائیف سے associated ہوں یہ بتا رہے جو آپ account tenant accounts استعمال کریں microsoft ka on microsoft dot com والا یہ لکھا آرہا تو میں نے click کر جو connect کرے گا ہمارے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ اس پہ نام دے دیتا ہوں time word cv اس کو میں save کر لے دا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں کہ میں اپنے computer پہ desktop کے word پہ کام کر رہا ہوں اور ون ڈرائیف پہ save کر رہا over the internet تو جب یہ save ہو جائے گا کریں گے اس کو جا کے check out کریں گے کہ وہاں پہ کیسے آرہا ہے اس کے انہیں ہم کیا کریں گے اب what we will do کہ ہم ون ڈرائیف پہ جائیں گے اور ون ڈرائیف میں آپ جا کے دیکھیں کہ I can refresh دیکھیں آگیا آپ کے بس میں نے کیا کیا میں نے ڈیکسٹوپ پہ کام کر میں نے آن لائن جائن اس کو کیا کر لیا اپ لوڈ کر دیا یہ ون ڈرائیف پہ آگیا تو میں کسی بھی جگہ پہ کھول گا آپ نے دیکھ ہے جیسے آپ here have log in آپ کے آپ نے portal.office.com کھولا آپ نے onedrive پہ کھولی کھولی اور یہ ڈاکیومنٹ آرہا ہے آپ اس کو کسی بھی ڈیوائیس پہ کھولیں گے اس پر کام کھولنا start کر دیکھیں for example دیکھیں یہ آرہی template just clicked اب یہ جو آپ نے کھولک کھولی word online ہے یہ کہ word online آگیا بس تو آپ online بھی edit کر سکتے لیکن دور remember word online یا office online کے اندر features جو ہوتے ہیں وہ less features ہوتے ہیں ٹھیک کے الیک سیم topic کے اندر word online پڑھیں گے word online کیا ہوتا ہے سب سے پہلا ہمارا topic ہے ون drive کیا ہے آپ نے دیکھا کہ ون drive کو ہم نے اپنے account کے ساتھ synchronize کر لیا تو ہم ون drive پر data save کر رہے ہیں یہ ہم نے direct file save کر رہے ہیں direct file save اس کے لئے آپ کو کرنا کیا پڑے گا کہ آپ جب بھی ms office کو store کریں گے یا آپ جب بھی pro plus store کریں گے تو آپ simple کام کریں گے لگ بھی سکتے اپنے باز file account پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس sign in آ رہا رہا گا sign in تو وہاں پہ simple interview email address and password اور آپ multiple sign in بھی کر سکتے ہیں اب میرے پاس یہاں switch account بھی آ رہا رہا اگر میں اس account سے دوسرے account میں جانا چاہوں گا اور یہ بتا رہا کہ میں office c65 pro پلس اگر میں کوئی اور account پہ جانا چاہتا Microsoft کے e5 استعمال کر رہے ہیں e5 account یہ ہے e5 استعمال کر رہے ہیں اس کا email address الگ ہے تو اس کی one drive الگ ہوگی اس کی one drive کیا ہوگی الگ ہوگی e5 کا الگ one drive ہے a5 کا الگ one drive ہے آپ کو data upload کرنا ہے آپ کو data upload کرنے سے فائدہ ہوگا کہ آپ کھیں بھی assist کر جاتے دو یہ account synchronize ہوگا ہوگا ایک account کو synchronize کریں گے تو office application میں synchronize ہو جائے گا word پہ کام کروں Excel پہ 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 کام کروں آپ کی مرضی ہے فائل کو computer پہ save کریں usb پہ kis external drive یا one drive save کر لے clear تو یہ سب سے بڑا benefit زہزہ محفوس اس طرح سے one drive ہے کہ آپ جب cloud پہ data رگتے ہیں آپ computer heart disk ہو رہا گئے پہ ایک case ہے کہ چیزیں اتنی اچھی نہیں آرہی لیپ ٹاپ خراب ہوگیا ہم لوگ کہتے ہیں لیپ ٹاپ ہمارا سب کچھ لیپ ٹاپ خراب ہوگیا جس خراب تو what you can do ہم n yes ab اس پہ اپ میں چاہتے ہوگی ساں اپ ٹاپ 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 ٹیاٹ ٹاپ 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 اس پہ دو تی رکھ ٹاپ 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 لیکن یہ سینریو یہ تھا کہ وہ تو ایک دشمنی نے انہوں نے نکالی کہ وہ کہے تو انہوں نے اپنا ڈیٹا ہوا ہم تو دوبیں سنم تمہیں دوبیں گے علی کہانی کرتے ہیں انہوں نے کہ ساری چیزیں انہوں نے اڑھا لی ہی تاکہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا بندہ سکتے تو وہ تو اگر کوئی ایکسپرٹ آئیٹی ایکسپرٹ ہوتا ہے تو وہ آرڈکس سے ریکوورڈ بھی کہا سکتے ہیں ڈیٹا ریکووری بھی ہو جاتی ہمارے پاس ٹھیک ہے نا لیکن عمومن یہ ہوتا ہے کہ جو ارگانیشنز ہوتی ہیں وہ سارے رائٹس نہیں دیتی ہیں آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ون ڈرائیف پہ کام نہیں کرو گا ون ڈرائیف پہ تو آپ لوگ کام کر رہے ہیں بہت سارے ون ڈرائیف پہ کام نہیں کر رہے ہیں مطلب سب کچھ پتا ہے ساری چیزیں لیکن وہ اپنا آپ کو موڈ سیکیور نہیں کرتا ہے لیکن جیسے میں ایم در ٹرینر ہے ٹھیک ہے میں ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں تو میں اپنی لیکچر کو اپریشن مجھے سیمینار میں دینی ہوتی ہے کوئی مٹیریل ہے تو میں اس کو نا اکثر ون ڈرائیف پہ اپلوڈ کر لے رہا ہوں تاکہ اگر میں سیمینار دوں تو میں ڈریکلی ون ڈرائیف سے سلائٹس کھوڑ کے پاس سکتا ہوں ویڈیو دکھا نہیں ہے میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں کیونکہ ایک تمام سینیریو ہے کہ میں یو ایس بی دی اب میں جس جگہ پہ گیا میری یو ایس بی صحیح تھی لیکن میں جہاں پہ گیا وہاں پہ ویڈیس تھے تو وہ ساری فائل اکرپٹ ہو گئی تو اس سے بچنے کے نئے میں اکثر ون ڈرائیف پہ ڈیٹا جو رہا ہوں وہ سیف کر لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو بہت سارے فائدہ ون ڈرائیف کے ہیں کہ آپ کلاود سرویسز کو اسی بھی استعمال کر رہے ہیں جو گوگل ڈرائیف استعمال کر رہا ہوں ابھی آپ نے اس آ آفیس کو استعمال کیاxico ہائے آپ نے اس راس کو ڈرائیف پہ سیف کر رہا کیسے من أجن کو سیف کر رہا ہے؟ نمید ان ایک درائیف مستیت میں ہے پھر آپ نے خوافت نہیں ہے اپنے اکارن کے بنگ ایک اپنے آکارن میں آپ کو دیکھ گھا ایس بھی دیکھا آپ کی رہے آپ کی رہے ہیں؟ ایک ان خوافت نہیں ہbildی بھی آپ ڈرائف سکتے ہیں ڈرائف ڈائرکٹ لی بھی اپ کام کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اپلوڈ کے اوپر you can upload file and folders فالیم پہ میں نے file پہ کلک کر رہا اور میں file پہ کلک کرتا ہوں اور اپنے کمپیٹر میں سے کوئی بھی چیز میں کرنا چاہوں میں اپلوڈ کر سکتا ہوں فالیمپل میں نے کہا کہ میں i upload this one and this open تو یہ دیکھیں آپ نظر آ رہے ہیں updating process یہ اپلوڈنگ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ تصویریں جو ہو گئی ہیں وہ اپلوڈ ہو گئی ہیں done آگیا ہمارے پاس clear اس کو میں close کر دیتا ہوں file بڑی ہوگی ویڈیو ہوگی تو وہ time لگا گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ ساری file ہیں ہمارے پاس آگئی ہیں let's make it f5 ٹھیک ہے تو وہ تمام file ہیں آپ کے پاس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کلک کریں ٹھیک ہے یہ ساری file ہیں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس pack اب یہ recent job ہم نے کہا رہا ہے وہ لوگوں صحیح ہے تو میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے جا کے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میرے پاس چاہے نا ایک feature اس کے نا بہتا اچھا ہے synchronize کا میں آپ کو recommend کرتا ہوں one drive for business دے کے آپ synchronize کر لیں دیکھیں synchronize کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اس کو ok کریں گے ٹھیک ہے یہ synchronize ہو جائے گا آپ کے بعد simple جس آپ click کر دیں گے open link کر دیں گے یہ synchronize ہو جائے گا میرے پاس setup ہو ہے لیکن آپ لوگ اس کو کر کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے synchronize کرنے سے کیا ہوگا اب میں close کرتا ہوں تو میرے پاس یہ دیکھیں one drive الشفق یہ online یہ دیکھیں یہاں icon منام آ جائے گا synchronize کرنے سے اس سے کیا فائلہ ہوگا کہ دیکھیں اب یہ میرے پاس کچھ فائلے آ رہی ہیں جیسے میں نے click کر رہا let's suppose کہ میں نے کہا کہ یہ میرے brochures ہیں ٹھیک ہے اور یہ تمام brochures میرے پاس آ رہے ہیں تو میں نے controlے کر رہا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو control c کر رہا اور میں نے one drive میں گیا کہاں بے گیا one drive میں گیا اور میں نے یہاں پہ click کر کے one drive میں folder بنایا ہے جیساں ایک normal folder بناتے ہیں click کر رہا folder بنا لیا اور میں نے کہا کہ ales brochures ٹھیک ہے click کر کے میں نے یہاں پہ control بھی کر دیا تھوڑی دیلے میں یہ سارے وہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو کلک کرتا ہوں جگہ میں اس کو click کرتا ہوں ون ڈرائیف پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے وائے ریفریش ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ synchronize کر پروسس ابھی چل رہا ہے جب ختم ہو جائے گا تو نظر آئے گا ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں جب یہ synchronization process ختم ہو جائے گا یہ storage process ختم ہو جائے گا ہمارے پاس یہ دیکھیں پروسس پروسس چل رہا ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو وہاں پہ uploading ہمارے پاس پوری complete ہو جائے گی تو یہ فولڈر یہاں پہ نظر آئے گا ہمارے پاس clear تو میرا پرسر کہنے کا یہ ہے کہ آپ ون ڈرائیف کے اوپر چیزوں کو کمپیڈر سے سیف کرنا چاہتے ہیں ون ڈرائیف کے اوپر تو ون ڈرائیف کو اگر synchronize ہوئی بھی ہے ایز ایپ کے طور پہ تو وہاں سے فولڈر بنا کے اپلوڈ کر لیں کلک یا یہ جو ابھی آپ نے کام کیا آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نیو میں جاؤ نیو میں جا کے فولڈر بنا لو ٹھیک ہے اب یہاں سے جیسے میں نے بنایا کہ marketing ls ٹھیک ہے اور میں نے ایک فولڈر کر لیا ایک فولڈر کریٹ ہو گیا یہ ایسا ہے کہ ہارڈ ڈرائیف میں کام کر رہے ہیں کمپیٹر کے انتے ہیں ہارڈ ڈرائیف میں کام کر رہے ہیں کہ فولڈر بنا ہو یا فائلیں کوپی کر رہا ہو یہ بس آن لائن کام کر رہے ہیں تو فرس ٹائم میں یوزر گھبراتا ہے اے ریس پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپلوڈ کر لے دا ہوں فائل سیمپل فائل اور میں کلک کرتا ہوں this one ٹھیک ہے یہ اپگریڈنگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں ایک اور کام بھی بہت اچھا کر سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ جانے کے بعد میں میں ڈرائیگ بھی کر سکتا ہوں میں ڈرائیگ بھی کر سکتا ہوں سیمپل یہاں سے کلک کرا سب کو سلک کرا اور اٹھا کے یہاں پہ ڈرائیگ کر لیا ڈرائیگ ایڈ ڈرائیگ ویچس ویڈ اس بائی اٹھا ہے بھائی آپ فولڈہ بنا کے کتنے طرحوں سے آپ ڈرائیگ میں کام کریں ایفیشنٹلی کہ آپ نے سنکرائنس کر لیا چلیں سنکرائنس ہیشن تو ایک بہت اگر ایک چیز ہے اگر آپ نہیں کہہ پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بیسے تو کرنا آنا چاہئے یہ بہت سمپل سٹیپ ہے لیکن یہ دو پروسس تو فلڈر بنایا اور فلڈر بنانے کے بعد آپ نے کیا کام کرا آپ نے اس کے اندر فائلیں اپلوڈ بھی کریں اور ڈریکن ڈروپ بھی کر لیں تو بہت آسان ہے کہیں پہ بھی موجود ہوں اب میں بولوں اقتم کچھ جگہ پہ گیا مجھے آدھا ہے وہ فائل آدھا ہے یار وہ فائل تو میں گھر پہ پڑی گئے تو اب میرے فائل ہر وقت میری ساری امپورٹنٹ فائلوں کا اکثر میں من ڈرائیف بھی کر لیتا ہوں کیا کہ آپ نے فائلوں کو فلڈرز کو سٹور کیا اپنی فائلوں کو سٹور کرا آپ نے ایک اور کام کیا سکرنائز کرا ون ڈرائیف میں آپ کے گروس بھی نظار ہوتے ہیں ایسے دیکھنے اور ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں کہ ون ڈرائیف کے اندر آپ کوئی بھی فائل بنائیں گے پر اکثر پہ ہو پائیں گی وہ یہاں پہ سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جب ہم ورڈ آن لائن کو ٹاپک کریں گے تو اس میں ہی کر کے دیکھیں گے ورڈ آن لائن پہ کیسے کام کیا جاتا ہے کیونکہ آفیس 65 کے اندر اگر آپ ورڈ آن لائن یا آفیس کی کوئی بھی اپنی کس استعمال کر رہا ہوتے ہیں اوٹو سیو ہو رہا ہوتا ہے مطلب آپ کو سیو کرنے کو جاتی نہیں ہوتی اوٹو سیو ہو رہا ہوتا ہے فائل یہاں پہ سیو ہو جائے گی اور آٹو سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے جب دل چاہے اس پہ کام کر سکے ہیں دیکھے نورمل جو پی سی ہوتا ہے اس میں آپ کو سیو کرانا ہی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کام اچھا ہے سب سے امپورٹنن چیز جو یہاں پہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ لیٹس اپوز کہ یہاں پہ میں موجود ہوں فائلز میں میں نے کہا یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اب ناؤ اس کی ایک پاور ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جو نورمل ونڈرائیف استعمال کرتے ہیں اور جو آفیس سیٹیفائر کی ونڈرائیف اور بزنس استعمال کر رہا تھا اس پہ شیرنگ کی اپشن تھوڑے زیادہ ہیں ٹھیک ہے کیا آپ کر رہے ہیں آپ شیر کر رہے ہیں تو پہلا کام آپ نے کیا رہا تھا کہ ونڈرائیف ڈیفرنٹس دیکھیں آپ نے آٹو لک کی دیکھی پھر آپ نے ونڈرائیف جو اکانٹ سکرنائز کروایا آپ نے سکرنائزشن ونڈرائیف سے کھولی پھر آپ نے فولڈر فائلز بنا کے سیف کرا آپ نے ڈریکن ڈراؤپ بھی کرا اب آپ کے بعد شیر کرنے گا یہ فائلوں کو شیر کرنا ہے امنگ دا پیپل تو آپ نے کوئی بھی فائل کو سلیکٹ کر لینا ہے فائل کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کلک کریں گے شیر کے بٹنوں کے اپر شیر کے بٹن میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا option ہے کہ آپ یہاں پہ جائیں تو کافی سار options آرہیں گے یہ آپ کو normal ڈرائیف پر نظر نہیں آئے گا جو normal ڈرائیف جو ہوتی ہیں اس پر option نظر نہیں آئے گا کافی سار ہے اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جائیں اور کلک کریں اس کے اندر فردر options آرہیں کہ ایک link generate کرے گا شیر کا کیا کرے گا ایک link generate کرے گا میں link بھی send کر سکتا ہوں میں لوگوں کو invite بھی کر سکتا ہوں کلیر ہے میں ایک document کے پر کام کرنے کے اندر ایک link بھی send کر سکتا ہوں یا لوگوں کو email address بھی دال سکتا ہوں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ پہلے پیچھا ہیں office اور آپ نے کہا کہ میں کام کرتا ہوں کہ میں نے دیکھیں نام آگئے ٹھیک ہے میں outside office application بھی کہتا ہوں اچھا office 65 کے اندھا ہے کیونکہ ہمارے course میں یہ لیکن office 65 کے اندھا دو قسم کے بھی users ہوتے ہیں ایک جو office 65 کے اندھا ہے guest user guest user یہ ہوتا ہے جو organization سے بھار ہوتا ہے جو normal id کا ہے hotmail.com gmail.com میں اس کو بھی invite کر سکتا ہوں دیکھیں میرے پاس یہ وہ user آ رہے ہیں یہ user جو ہے نا guest user ہے hotmail اور یہ office 65 کا tenant account ہے یہ میں نے guest user add کروا ہے بھائے اور یہ ابھی آ رہے ہیں میں کوئی سے email address ڈالنا چاہم میں دا سکتا ہوں تو میں نے list میں وہ جو add کروا ہے تھے پرشلے session کے اندھر وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لے رہے ہیں تو میں یہاں پہ کلک رہا تھا محمد علا کو چلائے جس کا بھی آپ email address ڈالنا چاہیں گے وہ ڈال لیں ٹھیک ہے so on so on آپ add کرتے رہیں گے email address ڈال کے آپ add کرتے رہیں گے اس ڈاکومنٹ کے اوپر تلہہ آپ کام کر سکتے ہیں شیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے اچھا میں شیڈ کر رہا ہوں تو میں ایسے بھی آ سکتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ edit this template by پلکہ میں نے کہا تھا edit this template اور میں یہاں پہ date بھی ڈال دیتا ہوں اور میں نے کہا کہ اس کو آپ کرنا ہے کہ 13 ڈال میں نے ایک میسیج لکھے دے دیا ان کو کہ بھائی اس تاری کے اندر اس template کو edit کر کے دیا دو ٹھیک ہے اچھا جب میں اس کو کر رہا ہوں تو میرے بعد بہت سارے آ رہے ہیں کہ میں کسی کو ان کو ویسے تو جائے گا جائے گا اگر میں یہاں پہ جاؤں تو اس کے اندروں بہت سار options آ رہے ہیں anyone with this link can edit اب میں جو link generate کروں گا میں اگر link کسی کو certain کروں گا تو edit کر سکتا ہے اس میں اور بھی option آ رہے ہیں people in El Shafiq with this link people with existing assets جن کو assets ملا ہوئے یہ ہے specific people جن کو ہم دینا چاہ رہے ہیں یہ مختلف قسم کے rights ہیں شیڈنگ کے جو ہم دے سکتے ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا کہ کوئی بھی کر سکتا ہے for example اور اس کے اندر اچھی چیز یہ ہے کہ آپ expiration date بھی دا سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ link جو وہ expired ہو جائے ٹھیک ہے آپ date بھی دا سکتے ہیں میں نے کہا کہ یہ 17 تحریف تک جو ہے نا یہ link valid ہے اس کے بعد expired ہو جائے گا clear میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں اس کے اوپر password بھی set کر سکتا ہوں میں نے یہ password ڈالا کہ وہ جب تک password نہیں ڈالے گا پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ اچھا ہونا چاہیے good strong ہونا چاہیے کے پاس اور یہ آپ کے پاس فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ ایک تو expiration date بھی آپ نے لگا دیا ٹھیک ہے اور آپ نے password لگا دیا کہ وہ template تو کھولے گا لیکن جب تک وہ password نہیں ڈالے گا یہ وہ وہ نہیں کھو جاتا اس سے security ہو جائے گی پاسپورٹ نہیں لگا پاسپورٹ نہیں لگا کسی کے ہاتھ لگ گیا تو میری competition فائل تھی کوئی finance کی فائل تھی میری billet کی فائل تھی وہ میری competition فائل ہے تو میں پاسپورٹ لگا لوں گا تو کوئی کھول نہیں سکتا clear ہے اور اس کے اندر میں اس کے اندر ایک اور کام بھی کر سکتا اگر میں نے اور اور editing کو بند کر آئے تو میرے پاس آئے بلوک ڈاللوڈ سرے view کریں ڈاللوڈ نہ کر لیں I can block there are many things you can do تو میں فیلحال یہاں پہ cancel کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کام کرو کہ مجھے اگر edit کرنا ہو تو edit settings کر رہا ہوتا ہوں مختلف قسم کے rights and permissions it's all about rights and permissions آپ کیا دے رہے ہیں اس shared فائل کو اپر کہ بھائیا وہ اس تارک میں استعمال کر رہے کون کو استعمال کر سکتا ہے پاسپورٹ لگاوے ہیں یا لگاوے ہیں آپ کے پاس یا ڈاللوڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ تمام چیزوں آپ نے بس یہ لنک بھی آ رہا ہے میں نے کہا کہ مجھے لنک چاہیے اگر تو مجھے send کرنا ہے تو میں send کر دوں گا اگر مجھے link generate کرنا ہے تو میں نے copy link کر رہا کیا کر رہا copy link تو anyone this link can edit تو میں link کو copy بھی کر لیتا ہوں اس link کو copy کرنے سے مجھے advantage یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو دینا چاہوں یہ link میں دے سکتا ہوں ٹھیک ہے anyone with this can edit دوست تو میں کسی کو email کر رہا ہوں گا تو میں یہ link جے دوں گا وہ جیسی کھولے گا اس کے پر وہ کام کرنے شروع ہو جائے گا یا تو میں simple send بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے click کر رہا ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ شیٹ کا بٹن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے click کر کے now ان کو send بھی کر سکتا ہوں اس وقت میں link نہیں کرنا چاہ رہا میں کرنا چاہ رہا کہ اگر مجھے کوئی کسی کو send کرنا تو simple email لیٹرس دکھوں گا اور اس کو send کر دوں گا تو different قسم کا کام ہے link کی through کر دینا link پر کام کر رہے ہیں تو کافی چیزیں آ رہی ہیں جب آپ directly کسی کو send کر رہے ہوتے تو email لیٹرس دکھیں گے اور simple آپ کیا کر دیں گے send کر دیں گے تو یہ بھی ایک ون ڈرائیف کا part ہے اس کے علاوہ ون ڈرائیف کے اور بھی بہت سارے part ہیں کہ اگر یہ چیز آگئی یہ اس کو download کرنا چاہتے ہیں بھائی آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کو print out کرنا ہے download کرنا ہے تو آپ download کریں گے پہلے تو آپ کو کوئی بھی file ون ڈرائیف سے download کرنی ہے تو click کریں گے آپ اس کو download کر لیں گے صحیح ہے جہاں بھی save file کرنا چاہتے ہیں اپنے کمیڈوں کے اندرز file کو آپ save کر لیں گے clear تو یہ جو انٹرنیٹ سے جو چیز آپ download کر رہے ہیں وہ downloading کہلاتی ہے اور انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ کو اپر اگر اپنے پی سی سے cloud پہ save کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ save کر رہے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے uploading تو آپ نے upload بھی کر لیا آپ نے download بھی کر لیا آپ نے file بھی کر لیا آپ نے share بھی کر لیا derlite کرنا چاہیں کسی ائ殼 folder move کرنا چاہیں copy کرنا چاہیں rename کرنا چاہیں یہ وہ option بھی جو آپ ایک files میں کر رہے ہوتا很多 ایک� genomic folder میں کیا کر رہہے ہیں اگر آپ یہاں پر ہوئیں آپ موجود ہیں کسی بھی drive کے اندراب دیکسٹchauپ پہ موجود ہیں تو میں اس folder میں موجود ہوں اس folder کی چیزیں میں یہاں پہ copy کرنا چاہتا ہوں rename کرنا چاہ km rename کر لیتا ہوں کسی اور folder میں جاتا ہوں اس کو paste کر لیتا ہوں یہی کام ہو رہا تھا نا تو وہی کام ہاں پہ ہو رہا ہے بس لوگ آگے گھفر آ جاتے ہیں لیکن جو اپشنز ہیں اس کا اچھے شیڈ کو اپشن ہے یہ شیڈ کے اپشن پہ آپ آگے کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں ونڈرائیو کو اگر اوفیس سے سوال آپ سب سے اونلائن والوں سے بھی اور یہاں کے ایزر سے بیٹھے میں کہ اگر مجھے اوفیس کی فائل اوفیس کی فائل میں ہم کہتے ہیں ورڈ کی فائل کو ونڈرائیو پہ سیف کرنا ہوگا اس کا پروسس کیا ہوگا جی کیا ہوگا آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے اس کی نہیں ہے آپ جائیں گے کہاں پر آفیس میں ورڈ پہ آپ کا ان شارٹ کے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو اکانڈ ہے وہ آپ کے آئیڈی کے ساتھ اسیسیٹ ہونا چاہیے جو کہ ہوا ہوگا ہے سمپل آپ کیا کریں گے کہ جب آپ اس کو سیف کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جب آپ اس کو یہاں پہ میں آتا ہوں اور ایک ٹیمپریٹ نیا کھل لیتا ہوں جیسے ایک ٹیمپریٹ میں نیا لیتا ہوں اور یہ ٹیمپریٹ لیا کریٹ کر لیا میں نے اور اب میں اس کو سیف کرنا چاہتا ہوں اور مون ڈرائیو کے اوپر تو میں گیا کروں گا اس کو سیف اور اس کے پاس کلک کروں گا اس کو میں مون ڈرائیو کے اوپر ٹھیک ہے تو سیمپل ہمارے پاس ون ڈرائیو آریا کی بس اور سیمپل آپ یہاں پہ سیف کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ مارگرنگ پرین میں کرنا چاہتے ہیں جہاں بھی سیف کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس فائل کو جانا وہ سیف کر سکتے ہیں کلیر ہیں یہ آپ کے پاس تو اینی کوئیشنز یہاں تک کسی قسم کا ون ڈرائیو دوباریڈ کیپ کر لیے ایک مردبہ ون ڈرائیو ایک کلوٹس جو کہ ایک سکتیشن پلین جو اب ای ثری کا لیتے ہیں یا ای فائف کا لیتے ہیں اس کے ساتھ ون ٹی بی آتی ہے آپ کے پاس نو گیٹنگ بیگر ان بیگر ان لیمیٹیٹ بھی مل لی ہے ٹھیک ہے ون ٹی بی ہاؤزن جی بھی آلوز آپ کو مل گئی آپ کو پاس ون ڈرائیو کو دنیا میں قدم اگنے گے نہیں آپ ایک کام کیا کیا گیا آپ نے نومل ون ڈرائیو ڈاٹ کوم پر جا کے اس کو ایسس کر لیا نومل آگر کمڈرہ پر ویب سائٹ پر لکھیں گے ون ڈرائیو ڈاٹ کوم تو وہاں پر آپ سے آپ کا ایمیل آئیڈیو پاسفرڈ مانگے گا ڈریکٹ لی ون ڈرائیو آپ استعمال کر لیں گے ڈریکٹ ون ڈرائیو کو آپ موبائل پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل پر ایسس میں جا کے آپ پلے سٹور میں جا کے ون ڈرائیو لکھیں ون ڈرائیو لکھ کے اس کو ڈانلوڈ کر لیں اور اپنا یہ والا آئیڈی پاسفرڈ ڈال لی جیگا جو آج ملا ہے کلیر ہے جی وہ آپ دال لی جیگا یہ ہے کہ ون ڈرائیو ڈریکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اچھا پھر ہم نے ایک اور کام کیا تھا کہ ہم نے ون ڈرائیو کو اپنے ہاٹمیل اکانٹ کے ساتھ چیک کیا تھا تو یہاں پہ مجھے ون ڈرائیو میں میں آؤں تو اس سے اچھا ہے کہ ون ڈرائیو پر ڈریکٹ بینک کیوں نہ کام کروں مجھے ای میلنگ پہ کام کوئی ہے مجھے تو کس پہ کام ہے مجھے تو ون ڈرائیو پہ کام ہے کلیر ہے تو یہ آپ کے بعد کام کرنا آپ کو آنا چاہیے یہ پہلا کام پھر آپ نے ایک کام کیا کہ آپ نے اپنے آفیس کے آفیس کی اپلیکیشن کو اکانٹ میں جا کے اپنے ای میل اکانٹ کے ساتھ اسیسٹیٹ کر لیا جب آپ کے ای میل اکانٹ اسیسٹیٹ ہو گئے چاہے آفیس کسی فائف پرو پلس کا ہے نورمال اکانٹ ہے تو وہ سکھنیز ہو جائے گا ون ڈرائیو کے ساتھ تو آپ نے فائل سیف دیریکلی کر لی یہاں سے ون ڈرائیو کے اپر پھر آپ اصل میں کہاں پر ہے آفیس کسی فائف کے اپر آپ نے ون ڈرائیو کی چیزیں یہاں پہ آگے دیکھیں اور آپ نے یہاں پہ بہت سارے کام کرے یہ وہی کام ہے جو آپ نورمال ون ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ ایک فولڈر بنانا فائلوں کو اپلوڈ کرنا ڈانلوڈ کرنا موس امپورڈن شیئر کرنا سنکرائنس کرنا یہ تمام چیزیں کہاں پر آرہی ہیں ہمارے پاس ون ڈرائیو پہ آرہی ہیں تو یہ تھا ون ڈرائیو بہت اچھی چیزیں آپ کے ٹکنالوجی کا پارڈ بن گئے ان کے وغیر آپ کام نہیں کر سکتے جس کے ون ڈرائیو کا منہ بارے میں کتنی بڑی بات کری کہ کلاوڈ پہ سٹوریج سیو ہو رہی ہے آپ کا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے جس سے آپ کسی بھی ڈیوائس پہ کسی بھی جگہ پہ آپ ایسیس جو اینا ہوا کر سکتے ہیں لیے رہے that's it